بچ سورت لوگوں سے تو محبت ہو سکتی ہے مگر بچ زبان لوگوں سے نہیں کسی کو پانے کے لیے ہماری سو خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ اور ایسے بن جاؤ کہ لوگ جب آپ سے ملیں تو ان کے اچھے انسان کی تلاش ختم ہو جائے سخت ہاتھوں سے بھی انگلیاں چھوٹ جاتی ہیں رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی ہی کوشش کریں اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو رب کا فرمان نہیں پڑتے روز اغبار پڑتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑتے تکبر سے پاک گفتگو مفاد سے پاک محبت لالت سے پاک خدمت اور خودگرزی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلین ہے خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑاپا نہیں بندہ جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اسے دور بھاگتا ہے لیکن جب اللہ ہسے ڈرتا ہے تو اس کے قریب آ جاتا ہے جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی تلیل ہے انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے ہماری دعا تو بس یہ ہے کہ ہم اس راستے کے مسافر بن جائیں جو اللہ کا پسندیدہ ہے اور ہمیں وہ راستہ اللہ کی رضا تک لے جائیں اسے بڑھ کر کیا خوبصورت بات ہوگی کہ جو دعا آپ دوسروں کو دیتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہے اللہ کو لگائی گئی پکار کبھی خالی نہیں جاتی مگر یہ کہ پکار ہی یقین سے خالی ہو وہ سب رہی کیا جس میں تیری زبان سے کوئی شکایت نکل پڑے سبر تو بس ایک گہری خاموشی کا نام ہے ایسی خاموشی جو بڑے سے بڑے توفان کے شور کو بھی دبا دیں کسی موقع پر یہ خوف کام آتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور کسی وقت یہ تسلی اور امید کافی ہوتی ہے کہ میرا اللہ دیکھتو رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اکرا سے ہوا تھا کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر ہسی آتی ہے مجھے حسرت انسان پر کناہ کرتا ہے خود لانت بھیشتا ہے شیطان پر کتاب تقدیر سے کیا شکوا اے دلے نادا جب ہر چیز نمٹ چانا ہے تو پھر خواہش کیسی پروا نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے مومن دعا یہ مانگ خدا مہربا رہے رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے بندوق کی غداری زیادہ سے زیادہ چند لوگوں کی جان لے سکتی ہے مگر کلم کی خیانت پوری قوم کو تباہ کر سکتی ہے خوشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولو اور پھلو سے محروم ہو نہ بیٹھنے والے کو سایا دیں اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائیں رشتے اور شیشے ہمیشہ ہماری لاپرواہی سے ٹوٹتے ہیں جب زندگی کی سمجھ آنے لگ جائیں تو پھر پہلا حق خاموشی کا ہی بنتا ہے سر اور کردار ہمیشہ اچھے برے دن آتے جاتے رہتے ہیں دولت کا ہونا اور اس کی نمائش کرنا دو الگ چیزیں ہیں دولت کی نمائش وہاں ہوتی ہیں جہاں اس کے علاوہ دکھانے کو اور کچھ نہ ہو زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں مطلب کی کشتی پر سوال لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں قبرستان کے باہر کہاں لکھا ہے کہ یہاں صرف بوڑوں نے آنا ہے زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہیں کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے اگر آپ کے خد و خال آپ کی عمر سے کم نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اندرونی خوبصورتی زندگی کے ظلم سے زیادہ مضبوط ہے محبت وہ ہوتی ہے جو نہ لکھی جا سکے اور نہ بیان کی جا سکے بلکہ یہ صرف محسوس ہوتی ہے نیک کاموں پر جم جہنا اور اس میں مستقل لگے رہنا اللہ کا توفہ ہے اس کا انعام ہے ایک گھنڈے یا دو گھنڈے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چل لینا استقامت نہیں ہے رہر جانا نہیں ہے یہ استقامت صرف نصیب والوں کو ملتی ہے یہ سب دل کے فیصلے ہیں ملنے والا اس وقت مرتا ہے جب اسے یاد کرنے والا مر جائے شکر کرو ان انسانوں کا جنہوں نے تمہیں آسو عطا کیے کیونکہ یہ آسو اکثر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں سچ بولنا کوئی کمال نہیں ہے اپنے خلاف سچ سن لینا کمال ہے مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو آگے بڑھ کر دروازہ کھول دو کیونکہ یہ مشکل نہیں کامیابی ہوتی ہے جو مشکل کے بھیس میں آتی ہیں خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوشنا ہوتا اپنی قبروں میں وہ لوگ آرام اور راہت سے سوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو عورت بہت بابرکت ہستی ہے جن کو ثبوت چاہیے وہ اپنی ماں کو دیکھ لیں افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی کر جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے ہم محبت کی چاہیں جتنی بھی وضاحتیں کر لیں جتنی بھی تعریفیں لکھ لیں لیکن جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر وضاحت اور ہر تعریف نامکمل ہے یاد رکھو جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو اپنی جنت کا یقین نہ ہو دوسرے گناہگاروں کا مزاق نہ اڑاؤ مسئلہ لفظوں کا نہیں روئیوں کا ہے لہجے کی کرواہت تو وقت بھی دور نہیں کر سکتا نفرتوں کے بازار میں رہنے کا بھی عجب مزہ ہے لوگ کرولانا نہیں چھوڑتے ہم مسکرانا نہیں چھوڑتے سب سے کمزور وہ ہیں جو اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں دولت زندگی کے لیے ہے لیکن آج کل کی زندگی دولت کے لیے بن گئی ہے بڑے نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں تاریخ ترین راتوں میں امید کی کرن نظر آتی ہیں دعا کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالی یقین کے ساتھ اپنے سامنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا ان کی لاج رکھتا ہے اور نبانا یہ تو مشکل ہوتا ہے چاہ لینا پسند کر لینا یہ سب کو آتا ہے دعا کے مقام پر دعا دینا اپنی جگہ بدعا کے مقام پر دعا دینا یہ عدا صرف اللہ کے فقیروں کی ہے من پسند ہمیں بتاتا ہماری حیثیت کتنی ہے ورنہ اور کسی میں یہ اتنی جرت نہیں ہوتی سفر لازم ہے روح تھکسی گئی ہے مسلسل سوچوں سے سسکتے ہیں ہم ذہن کو جسم پر رحم کیوں نہیں آتا اگر آپ کا دل اتمنان میں ہے تو اللہ راضی ہے اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے فیصلے دو جانب سے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کی جانب سے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں یا اللہ کی جانب سے کہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیں بے شمار حاصل کیا لیکن خواہش سے کم حاصل کیا اس لیے بے شمار پر بھی شکر ادا نہیں کر پائے بن مانگے دے دینے والے رب پر مانگی ہوئی چیز کے بارے میں شک ہونا تیری احسان فراموشی اور بدتمیزی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا یہ ہے کہ جب وہ کچھ دے تو سر جھکا کر قبول کر لو کچھ لے لے تو سوال نہ کرو مسکرانے کی وجہ دے تو خوب مسکراؤ آسووں کے موقع دے تو سجدوں میں خوب اپنا دل ہلکا کر لو مسئلہ میرے گناہ نہیں جو میں نے کیے اللہ کی رحمت کے سامنے میرے گناہوں کی کیا حیثیت مسئلہ تو میری وہ جرت ہے جو مجھ سے گناہ کراتی ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے رب عظیم کے سامنے اس کی نافرمانی کرنے لگا ہوں وہ چیزیں جو کمائی نہیں جا سکتی وہ صرف نصیب سے ملتی ہیں نصیب والوں کو ملتی ہیں پرانے اس پشتاوے اور غم میں ہے کہ وہ بھی کبھی نئے تھے اور نئے سب دھوکے میں ہیں کہ جیسے وہ کبھی پرانے نہیں ہونے والے ضرورت مندوں کی فکر کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ کیوں اکٹا کر رکھا ہے جس کی نیند ذمہ داری کے احساس سے نہ کھلی وہ موت سے بھی گہری نیند میں ہے غفلت کی زلیر نیند میں ہر پہچاننے والے نے پوچھنے والوں کو یہی تعالیم دی کہ ہر ایک کو معاف کر دو محبت یہ نہیں کہ جتنی ملے اتنی واپس کر دی جائے محبت یہ ہے کہ تمہیں ملے نہ ملے تمہاری جانب سے لوگوں کو پورا پورا حصہ پہنچے زیادہ خوشحالی اور زیادہ بدحالی ان دونوں ہی وقتوں میں برائی سے بچ جانا کمال ہے روح بیچین رہتی ہے جب تک اسے اپنے جیسی روح کا ساتھ نہ مل جائے زندگی محدود ہے آرزوں کی کوئی حد بنائی نہیں ہم نے یہ نہ انصافی نہیں تو اور کیا ہے جہاں ایک دوسرے سے جدہ رائے رکھنا مختلف سوچ رکھنے کا مطلب ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہو اس معاشرے کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ مت بھولو کہ یہ لمحے ہم کو بچھڑنے کے لیے ملوا رہے ہیں زندگی میں اتمنان حاصل کرنے کے لیے اس بات کو قبول کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں ملتا دوستی اور تعلقات میں رابطے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں یہ اہم نہیں ہوتا کہ ہر وقت کا ساتھ میں اثر ہو اہم یہ ہے کہ جو مقام انسان نے کسی کو ایک بھر دے دیا پھر اس کو ہمیشہ برقرار رکھیں خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو وہ جم جاتا ہے آنکھ کی حفاظت سے دل مضبوط اور پرسکون رہتا ہے اور نگاہ کو آزاد کر دینا یعنی ہر غلط چیز یا شخص کو دیکھ لینے سے دل غمزدہ رہتا ہے اللہ اس لیے ہمیں نعمتوں سے نہیں نوازتا کہ ہم بہت نیک ہوتے ہیں بلکہ اس لیے نوازتا ہے کہ ہم ان کے بعد بھی نیک رہتے ہیں یا نہیں ذکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پر جو خشیت رکھتے ہیں خشیت ڈر ہوتا ہے اور خشیت محبت ہوتی ہے مگر یہ نہ صرف ڈر ہے نہ صرف محبت یہ محبت بھرا ڈر ہوتا ہے جو گمراہ ہو جانے کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کے ماضی کے گناہ اس کو مایوس نہیں کرتے یہ دنیا آواز سے بنی تھی جب اللہ نے کہا کن یعنی ہو جا اور یہ دنیا آواز سے ختم ہوگی جب سور پھوکا جائے گا آواز ہر خوف کی بنیاد ہے انسان کو نین سے کیا چیز جگاتی ہے خوشبو زائقہ کوئی منظر نہیں نین میں ڈوبا ہوا شخص مردے کے جیسا ہے اس کو نین سے آواز جھنجوڑ کر نکالتی ہے کسی انسان کی ہو یا پھر کسی چیز کی جوتہ ہر دفعہ ہاتھ سے نہیں مانا جاتا بعض دفعہ زبان سے کہی ہوئی بات جوتے سے زیادہ سخت ہوتی ہے زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے انسان تو انسان ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہیں اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہو کوئی بھی انسان کبھی بدلتا نہیں ہے وہ وہی رہتا ہے اس کا اصل وہی ہوتا ہے بس یا تو وہ بگڑ جاتا ہے یا وہ سدھر جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انسان بدل گیا دنیا تو انسان کے غم نہیں دیکھتی چاہے انسان کتنا ہی غم زدہ کیوں نہ ہو دنیا اپنا نظام کبھی نہیں روکتی انسان کو ہی خود اپنے غم کو کابو کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسے اس دنیا میں رہنا ہے ہم قرآن کی کون سی آیت زندگی کے کس مقام پر کس وقت پڑھتے ہیں یہ سب اللہ نے ہمارے لئے تیہ کر رکھا ہے ہم بعض دفعہ قرآن کی طرف عام حالات میں آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں مجبوراً قرآن کی طرف آنا پڑتا ہے قرآن کی آیتیں باقی بہت حوصلہ مند ہوتی ہیں جو حوصلہ آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ مل کر نہیں دے سکتے وہ حوصلہ آپ کو قرآن کی ایک آیت دے دیتی ہیں اور آپ کا پست ہوتا ہوا حوصلہ پھر سے بلند ہو جاتا ہے اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرنا چاہیے تم بھی نہ کیا کرو جب دنیا میں تمہاری بولی کوڑیوں کے بھاو لگ جائیں تو جان جاؤ کہ حق کے راستے پر ہو رب کے راستے پر ہو کیونکہ دنیا میں صرف ظاہر کی قیمت لگتی ہیں آمال فروخت نہیں ہوتے آمال انعام پاتے ہیں عزت پاتے ہیں مقام پاتے ہیں اور میرے بندے جیسے لکب پاتے ہیں جب ہم دوسروں میں کھیڑے نکالنے کے مسلسل عمل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہوا میں سے ان کیڑوں کا چھڑکاؤ ہماری اپنی ذات پر بھی جھڑنے لگتا ہے لوگوں کو ہم اپنی غلط پہچان کرا دیں تو ہماری یہ غلط پہچان قید بن جاتی ہیں نہ صرف سامنے والے کے لیے بلکہ خود اپنے آپ کے لیے بھی انسانیت کے ناتے صرف اتنا کر جاؤ کہ جو انسان جیسا ہے اسے ویسا ہونے کی اجازت دو اسے بدلنے کی کوشش نہ کرو عرضوں کی قید وہ ہوتی ہے جہاں نہ آزادی کا احساس ہوتا ہے اور نہ قید کا اپنی تھکن کی شدت میں تھکے ہوئے لوگ تلاش کیے جائیں تاکہ وہ آپ کو دور جھٹک نہ سکیں زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی فرق صرف رنگوں کا ہے من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر انسان زندگی میں میسر ہر چیز کی کمی کے ساتھ رہ سکتا ہے مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دیں تو وہ برداشت نہیں ہوتی ناقابل سی لگتی ہے زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے زندگی کی کتاب میں ہر صفحہ سبق دیتا ہے اور ہم سیکھتے نہیں زندگی ایسے نہیں گزرتی کڑوی حقیقتوں میں آنکھیں کھولنے ہی بڑھتی ہیں ضروری تو نہیں کہ تم ایک انسان کے ہر رنگ سے واقف ہو مسافر کل بھی تھے مسافر آج بھی ہیں کل اپنوں کی تلاش میں تھے آج اپنی تلاش میں میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے میں تو پاگل ہوں میری بات میں کیا رکھا ہے میری تکمیم تیری ذات سے ہی ممکن ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے ساتھی کو بدلنا ضروری نہیں ہوتا اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص اور بڑی بات کا اعتبار کریں تو تم چھوٹی چھوٹی باتیں اور عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو جو راستہ انسان چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے رسوہ نہیں کیا کرتا انسان کے کردار اور قد کا تعاین اس کے باپ کی وراثت نہیں اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے جو ہماری مٹھی میں ہوتا ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا جو ہماری گرفت میں نہ ہو کر بھی ہمارا ہو وہ ہمارا ہوتا ہے بعض مرتبہ انسانوں سے بھرے مجمع سے اپنی بات منوانے کے لیے تھوڑا سا آواز کو بڑھانا پڑتا ہے ہر شخص کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا کپ کپا رہا ہوتا ہے اور اس کے راست کھلنے والے ہوتے ہیں لیکن اللہ اسے بچا لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اسے اپنا ایک ایک احسان یاد ہے لیکن ہم اس احسان کو بھول جاتے ہیں مانگتے رہو اور دیکھتے جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے جو گرے اسے بخوشی اپنا لو خواہ وہ نکتے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز خوشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے جو ہماری زبان پر شکرے کے سوا کچھ آنے نہیں دیتی ساری کہانی آج کی ہے آج ہی وہ سب کچھ ہے جو آپ کو ملا ہے جو کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے کل کا کیا ہے وہ تو ایک موقع ہے اور موقع کبھی ہاتھ لگتا ہے کبھی نہیں زندگی کا آخر ختم ہو جانا ہے اس میں ہر چیز ختمی ہوتی ہے ہماری ہر چیز ہر کہانی ختم ہو جائے گی اور پھر آخر میں یہ زندگی خود بھی دنیا میں بہت سے دروازے دستک کے لائک نہیں ہوتے اور بہت سے دروازے ایسے ہیں جن پر دستک دینے کے لائک ہم نہیں ہوتے جتنا انسان خود کو اور اپنی آرزوں کو محدود کر لے اتنا ہی سکون میں رہے گا اللہ کے ایک نیک بندے نے دنیا سے حیرت سے کہا مجھے حیرت ہے تیرے چاہنے والوں پر کہ تجھے حج سے بڑھ کر چاہتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ تو انہیں ایک دن چھوڑ دے گی ہر ذات پر بھروسہ نہ کرو اور اگر کرنا ہی پڑے تو وفا کی امید نہ ہو مگر یہ کہ یہ تعلق اللہ سے ہو وفاؤں کے مالک سے یہ بھی تو ایک خوبصورت راز ہی ہے کہ پوری کائنات اللہ کے حکم کی ایک پل بھی نافرمانی نہیں کرتی اور انسان ایک پل بھی اللہ کے حکم پر نہیں چلتا مگر یہ کہ کبھی کبھی پھر بھی دیکھو محبت اسے اپنے نافرمانوں سے ہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں کہ اس نے اپنے فرما برداروں کو بھی ہم نافرمانوں کی خدمت میں لگا دیا اور فرمایا اے بندو یہ کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی لیکن تمہیں اپنے لیے گناہ کروگے تو وہی ملے گا جتنا تمہارا گناہ ہے پر نیکی پر ثواب سات سو گناہ تک پہنچا دیا گیا دل رکھنے والوں کے لیے محبت کی یہی دلیل کافی ہے کہ گویا تیرا رب تیرے نیک عمل کا انتظار کر رہا ہو مگر تجھے گناہوں کے نقصان دے سودے سے پرست ہی کہاں ہیں محشر کا دن بھی ایک آجب وقت ہوگا کچھ لوگ اپنے آمال کا انجام پھالیں گے کچھ اپنے خالق سے ملاقات مومن کی زندگی میں ایک سجدہ ضرور ایسا ہوتا ہے کہ اس سجدے میں وہ اور اس کا دل جاتے تو دونوں ساتھ ہیں لیکن سجدے سے اٹھتا بس وہ مومن ہی ہے اس کا دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہی رہ جاتا ہے خالق سے مانگنے کا حکم ہے یہی تمہاری ذمہ داری ٹھہری ہے وہ دے یا نہ دے یہ اس کا فیصلہ ہے جو اس کی رحمت اور حکمت سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اگر مخلوق سے مانگ بھی لیا جائے تو زلط کے سوا کچھ نہیں ملتا مل جائے تو احسان کی صورت میں نہ دے تو شرمندگی کی صورت میں غم محبت آزمائش قربانی صبر اور شکر یہ سب راستے ہیں منزل نہیں منزل صرف اللہ ہے تمہیں لگتا ہے وہ لوگ کام کے ہیں جنہیں چیخ چیخ کر اپنا دکھ بتانا پڑے اور سکون اور خوبصورت زندگی مہنگی اور خوبصورت چیزیں جمع کر لینے سے نہیں مل جاتی بلکہ ایسی زندگی خوبصورت کردار سے خوبصورت نیت سے ملتی ہے پھر جب ایسا ہوتا ہے تو ہر چیز برکتوں کی وجہ سے ہمارے لئے خوبصورت اور سکون کا باعث ہو جاتی ہے سب سے اہم ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا معلوم ہے یہ ہمارے ساتھ اللہ کا بڑا انعام ہے ورنہ غیروں کو دیکھو انہیں دولت کے علاوہ کوئی مقصد ملتا ہی نہیں اور مومن کی منزل تو اس کا رب ہے یہ خوبصورت منزل کا مسافر ہے مومن مومن پر اگر مسیبت آتی ہے تو دو چیزوں سے وہ خالی نہیں ہوتی یا تو وہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی یا درجات بلند کرے گی مگر ہاں مومن میں بھی ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہو وہ چیز یقین ہے تب ہی یہ فائدہ حاصل ہوگا ورنہ تو مسیبت بس مسیبت ہی ہے ہمیشہ کچھ نہیں رہتا سایہ بھی کچھ وقت کے لیے ہیں تو دوب بھی راحت وقتی ہیں تو مشکلیں بھی اور کچھ زیادہ وقت تو ہمیں بھی نہیں ملا آتیش دوزخ دیکھ نہ غزب سے مجھ کو بڑا رہیم ہے وہ جس کا گناہگار ہوں میں روز و شب کی میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا رہتا نہیں انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی سو جائیں گے ایک روز زمین اوڑ کے ہم بھی اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے تمہیں اس کا مالک نہیں بنایا بلکہ اسے تقسیم کرنے کی ذمہ داری عطا کی ہے بترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اللہ والوں کو غم سے گزارا جاتا ہے پھر وہ غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں مصبت سوچ اور اچھا گمان ایسی ڈھال ہیں جو شیطان کے گہرے اور تیز وار کو بھی سہ جاتے ہیں توبہ انسان کو ناپاکیوں اور مین کچھل سے پاک کرتی ہیں نیک عمل پیش نہیں کر سکتے تو نیک خواہش ہی پیش کر دو اللہ ہر نیکیوں کی راہ عطا فرما دے گا آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں خوشی اور خوش قسمتی دو الگ چیزیں ہیں ہم کسی کی وقتی خوشی تو چھین سکتے ہیں لیکن اس کی خوش قسمتی نہیں دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا زندگی کے جس مقام پر ہو اسے قبول کر لو اور ساتھ میں یہ بھی قبول کر لو کہ یہاں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا نفرت کا پہلا شکار عقل ہے اس لیے نفرت کرنے والا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے سچے انسان کی زندگی اصولوں پر چلتی ہیں اور جھوٹے انسان کی زندگی فائدوں کے فرما بردار ہوتی ہیں ہماری زندگی آسان اور خوبصورت ہو سکتی ہے اگر ہم اپنوں کی کی گئی محبت اور چاہت کی باتوں کو یاد رکھیں اور ان کی غلطیاں بھولا دیں زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق کی وجہ سے آلی شان محل میں تبدیل ہو سکتا ہے نیکی کے راستے میں تکلیف اٹھانا بڑی نیکی ہے اور یہ نیکی ہم سب کو کرنی چاہیے غریب وہ ہیں جس کو اور زیادہ کی ضرورت ہو بڑا آدمی وہ ہیں جو ہر آدمی کے اندر بڑائی دیکھتا ہو سستی اور تنگ دلی سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے کہ اگر سستی کا شکار ہوگے تو حق ادا نہیں کر پاؤگے اور اگر تنگ دلی کا شکار ہوگے تو حق پر صبر نہیں کر سکوگے آگ چراؤک کی بطی کو اس طرح نہیں جلاتی جس طرح دشمنی دل کے اندر کی چیزوں کو جلا دیتی ہے اللہ کی پکڑ سے وہی بندہ بے خوف ہوتا ہے جو تباہ ہونے والا ہو اے مولا ہمیں تنہا نہ چھوڑ تو سب سے بہترین وارث ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا ہے جس کی نیت بری ہوگی وہ اپنی آرزوں کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا مومن اس کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے جو اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتا عام طور پر اکل وہاں ماری جاتی ہے جہاں لالج کی بجلی چمکتی ہو اپنے علم کو اور اپنے یقین کو شک نہ بناو جب جان لیا تو عمل کرو اور جب یقین پیدا ہو گیا تو آگے بڑھو بے مقصد اور بےہودہ کاموں کو چھوڑ دینے میں دل کو سکون ملتا ہے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک خاصیت ہے اس سے انسان مضبوط ہوتا ہے اور تکبر کمزور ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے بہترین جہاز راہ وہ ہے جو طوفان کو اپنے فائدے میں استعمال کرے سوچ کا بدل جانا زندگی پر بہت گہرے اثر ڈالتا ہے جو اللہ کی آگ سے غافل ہے وہ سانس لینے کے باوجود بھی مر چکا ہے لٹیرو نے جنگل میں شمہ جلائی مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو اپنا پرانا مقام نہ بھولو معاف کر دینے بالا معاف کر دیا جاتا ہے سچی عزت اور اوچھا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے نظر انداز کرنا سیکھ لیں کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں دین اسلام کا راستہ قابلیت کا نہیں قبولیت کا راستہ ہے یہاں صرف پڑے لکھو کی طلب نہیں ہوتی یہاں بس تڑپ والوں کو قبول کیا جاتا ہے ہم کسی اور تجسس میں پڑے ہیں ورنہ آئینہ دیکھنے والے تو سدھر جاتے ہیں روح کو مطلوب شخص صرف نظر بھی آتا رہے تو دل کو اتمنان حاصل رہتا ہے کسی بھی شخص کے دل کے اندر گلاب کا پھول اگانے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیجئے کہ آپ کے اندر پانی کی وافر مقدار ہونی چاہیے اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے سوال کرنا سوچ میں گہرائی پیدا کرتا ہے سوچ کر جواب دینے میں پشتابہ نہیں ہوتا تھوڑی سی بے سوری بڑے بڑے مقاصد کو تباہ کر دیتی ہے تُو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا ہے تو اپنے غم ان سے دور رکھو الفاظ صرف بہانہ ہے یہ اندرونی تعلق ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھیشتا ہے الفاظ نہیں قرآنے لوگ نماز پڑھتے نہیں تھے بلکہ وہ نماز میں ہی رہتے تھے کبھی سمندر کو دیکھا ہے ایک پل میں پرسکون تو دوسرے پل کوئی طوفان اٹھائے ہوئے مگر پرسکون ہوتے ہوئے بھی اس میں طوفان موجود ہوتے ہیں جو کسی بھی لمحے ساحل پر آ سکتے ہیں زندگی بھی ایسی ہی ہے بظاہر پر سکون مگر ایک خوفناک طوفان لیے ہوئے جو کسی بھی لمحے خوف زدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کچھ لوگ اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں کچھ نہیں کر پاتے گر جانے کا خوف انہیں کبھی اٹھنے نہیں دیتا پھار جانے کا خوف انہیں بڑے کام کرنے نہیں دیتا شرمندہ ہو جانے کا خوف انہیں کبھی حق بات کہنے نہیں دیتا لوگوں کا خوف انہیں کبھی کھل کر جینے نہیں دیتا ہر انسان کا اپنے رب سے تعلق مختلف قسم کا ہوتا ہے دوسروں کے گمان رکھنا چھوڑیں کہ فلا کا تعلق رب کے ساتھ کیسا ہے بس صرف اپنے تعلق پر دھیان دیں کہ وہ بہتر سے بہترین کیسے ہو سکتا ہے انسان جلد باز ہے اور جلد بازی میں وہ ہمیشہ اپنے لیے غلط راستے کا انتخاب کر بیٹھتا ہے جب تک ہمارے ذہنوں میں ہماری اپنی ذات واضح نہ ہو تب تک ہماری شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے زندگی ایسے نہیں گزرتی تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنے ہی پڑتی ہیں تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تو قابل برداشت رہتی ہے